محمد حارس نے افغانستان کے خلاف ناکامی کے بعد مافی مانگ لی کیا نیزیلین کے خلاف وہ کھیلیں گے سریز میں ناکامی کے بعد محمد حارس نے کیا کہا اہم بیان سامنے آ گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ویکٹ کیپنگ اور اوپننگ بیٹس میں محمد حارس پاکستانی شائقین کے لیے بہت زیادہ ویلیو رکھتے ہیں کیونکہ شائقین کرکٹ ان کی دعا دار بیٹنگ دیکھنے کے لیے گراؤنڈ کا رخ کرتے ہیں یا ٹی وی سکرنوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں گو کے محمد حارس نے اب تک پاکستان سپر لیگ کے علاوہ پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے ویسی کارکردگی نہیں دکھائی ہے جیسا کہ شائقین کرکٹ چاہتے ہیں اب تک وہ اکتیس رنگ سے بڑی اینکس نہیں کھیل سکے پاکستان کے لیے لیکن ٹی ٹوئنٹی وال کپ دو ہزار بائیس میں ون ڈاؤن پوزیشن پر جیسے کھیلے اور ان کی پاکستان ٹیم میں شمولیت کے بعد جو کہ فخر دوان کے جگہ پر ریزرف پلئر کے طور پر آئے تھے ان کی شمولیت نے ایک ٹیم میں پروٹیشن ڈال دیا تھا پاکستان ٹیم ایک ٹریک پر آ گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے شائقین کرکٹ چاہتے ہیں کہ محمد حارس پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں لیکن افغانستان کے خلاف سریز میں جس طرح وہ ناکام ہوئے ہیں اس کے بعد اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید محمد حارس کو ڈراب کر دیا جائے جیسا کہ آزم خان ناکام رہے ان کو ڈراب کر دیا گیا تاسریز کے آخری میچ میں تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں محمد حارس کو ڈراب نہیں کیا جائے گا انہیں موقع دیا جائے گا جو کہ اب تک پاکستان کے لیے انڈر نیٹین کھیلی کھیل چکے ہیں پاکستان سپر لیگ میں کھیل چکے ہیں خیبر پختون خواہ کے لیے کھیلتے ہیں پنگلہ دیش پریمیر لیگ میں کھیل چکے ہیں تو اور کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کے لیے وہ پاکستان سپر لیگ میں کھیلے ہیں ایک تجربہ تو خیر ان کے پاس بھی آ چکا ہے لیکن ابھی اپنے تجربے کو اس طرح وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں نہیں لاغو کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ وکٹ اپنی نہیں سنبھال پاتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی ننگز کھیلتے ہیں گو کے تیسے ننگز ہوتی ہیں لیکن بہت چھوٹی ننگز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شائعین کرکٹ میں اب وہ کسیت تک اپنا اعتماد گھواتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ سیلیکٹڈ کا اور کپتان کا اعتماد بھی گھواتے جا رہے ہیں اگر محمد حارس کی کارکرگی کی بات کریں تو پاکستان سپر لیگ کے علاوہ اگر وہ پاکستان کے لیے جو آٹھ میچز کھیلے ہیں ان میں ان کا سٹرائک ریٹ انتہائی کم ہے ایک سو اٹھائیس اشاریہ پانچ ساتھ ان کا سٹرائک ریٹ رہا جو کہ ان کے تی ٹوانٹی مجموعی جو تی ٹوانٹی کیریئر ہے اس سے خاصہ کم ہے مجموعی تی ٹوانٹی کیریئر میں ایک سو و تالی سٹرائک ریٹ ہے اور اگر حاليا پی ایس ایل کی بات کریں تو وہ اپنے کپتان بابا رازم کے بعد دوسرے تاو اسکورٹ تھے پشابر ظلمی کے لیے تین سو پچاس ہنگز بنایا تھے گیار آئن ایکز میں اور اکتیس شارعہ آٹھ اے کی ایوریج کے ساتھ ایک سو چاسی شارعہ ایک ساتھ کا ان کا سٹرائک ریٹ رہا تھا اور پشاوہ ظلمی کے لیے سب سے زیادہ اٹھارہ چھکے لگایا تھے جس کی وجہ سے شائقین کرکٹ محمد حارس سے پاکستان سپر لیگ جسی کارکردگی پاکستان ٹیم میں دیکھنے کے مطمئنی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد حارس آخر ایسی کارکردگی کیوں نہیں دکھا پا رہے اگر ان کی پاکستان سپر لیگ میں کارکردگی دیکھیں تو دوہزار بائس میں ان کی انٹری ہوئی تھی اس میں بھی ان کا سٹرائک ریٹ یہی رہا تھا ایک سو چھاسی اشاریہ پانچ ایک اور روان جو ایڈیشن کھلا گیا پی ایسل دوہزار تائیس کا اس میں بھی ایک سو چھاسی سے زیادہ سٹرائک ریٹ رہا البتہ جو ایوریج ہے دونوں میں تیس سے اوپر رہی تیس کی ایوریج رہی تھی پی ایسل دوہزار بائس میں اور پی ایسل دوہزار تائیس میں کتیس اشاریہ تین آٹھ کی ایوریج رہی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کی کارکرگی پاکستان کے لیے ابھی تک ویسی سامنے نہیں آسکی ہے اگر محمد حرس کی بات کریں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بطور اوپنر وہ زیادہ کامیاب نہیں ہیں پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے سات اشاریہ دو پانچ ان کی ایوریج رہی ہے ترانوے کا سٹرائک ریٹ رہا چوبیس کی ایوریج رہی ہے ان کی باقی جو پوزیشنز ہیں تیسری یا چوتھی ایک سو چوالیس کا سٹرائک ریٹ رہا اس لیے امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ انہیں سیلکٹ کیا جائے گا اور بطور اوپنر کھیلنے کے بجائے تیسری یا چوتھے نمبر پر کھیلا جائے گا اور افغانستان کے خلاف سریز کے موقع پر محمد حرس نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے قوم سے معافی مانگی ہے ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے ٹیم کو اس طرح کا سٹارٹ نہیں دے سکا جس طرح کا دینا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی غلطیوں سے اس تجربے سے سیکھوں گا اور مضبوط میرا کام بیک ہوگا انشاءاللہ یہ ان کا کہنا تھا انہوں نے اپنے غلطی تو مانی ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ محمد حرس اپنی اس غلطی سے کتنا جلدی سیکھتے ہیں اپنی وکٹ کی حفاظت کرنا کیسے کتنا سیکھتے ہیں کیونکہ مقصر سے انہوں نے اگر وہ کھیلیں گے تو ان کا پاکستان ٹیم میں اس طرح موجود رہنا برقرار رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا لیکن اگر ان نیزیڈینٹ کے خلاف انہیں موقع ملتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس کو آخر موقع سمجھ کر اپنی پورا دھیان دے اپنی بیٹنگ کارکردگی پر نہ صرف تیزی سے رنز بنانے کی کوشش کریں بلکہ گیند کو میرٹ پر کھیلیں تاکہ ان کی نیزیو ہے کم از کم تیس سے چالیس رنز تک جائے تاکہ وہ ایک اچھے اور مستند اور قابل بروسہ بیٹسمنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیں